ڈینیوز اور بڑے خبر آج کی یہ بھی ہے کہ آئی پیل فکسنگ ماملے میں بی سی سی آئی سے شریہ نوازن کے فلحال چھٹی ہو گئی ہے آئی پیل تک بی سی سی آئی کے انترم کمان سنیل گاوزکر کے ہاتھوں میں سوم دی گئی ہے سپریم کورٹ میں ہوئی آئی پیل فکسنگ ماملے کے سنوائی کے دوران آج بی سی سی آئی نے حریر سالوے کے آروپوں پر مہندر سنگھ دھونی کا وہی بچات کیا ہے بی سی سی آئی کے اور سے کہا گیا کہ دھونی پر لگے آروپ غلط ہیں سپریم کورٹ نے آئی پیل فکسنگ ماملے کے سنوائی کے دوران کہا کہ کورٹ نے نہ تو آئی پیل پر روک لگائی ہے اور نہ ہی ٹیم اور نہ ہی کسی بھی کھلاری پر آئی پیل کے بعد بی سی سی آئی کی کمان شربلال گیادب کو سومت دی جائے گی اس ماملے کے اگلی سنوائی اب سولہ اپریل کو ہوگی آپ کو بتا دیں کہ سولہ اپریل سے ہی آئی پیل سیون کی بھی شروعات ہونے والی ہے سیدھے رکھ کریں گے سپریم کورٹ کا جہاں سے آشیش انہا اس وقت ہمارے سیہیوگی جڑ چکے ہیں آشیش گاوزکر جہاں بی سی سی آئی کے نئے بوس بنا دیے گئے ہیں وہیں شرنیواسن کی چھٹی کر دی گئی ہے لیکن ان سب میں کل ملا کر کھلاریوں کے لیے اور خاص طور سے مہندر سنگھ دھونی کے لیے بڑی راحت کے خبر لے کر آئی ہے یہ پورا کا پورا ماملہ بلکل چطرہ کھلاریوں کے لیے بھی رہا تھے کرکٹ پریمیوں کے لیے بھی رہا تھے ساتھ ہی آئی پیل سے سمبندھی جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان کے لیے بھی رہا تھے کیونکہ کل جس طرح سے سپریم کورٹ کی سنوائی ہو اور سپریم کورٹ نے سنکیت دیا تھا کہ وہ چننائی سوپر کنگز اور اس کے علاوہ راجستان روائلز کو بین کر دے گا آئی پیل میں کھیلنے سے آئی پیل سیون میں کھیلنے سے وہ فلحال اس میں ان کو رہا تھا ملی ہے سپریم کورٹ نے ساف کر دیا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں کھیلیں گی ساتھ میں کسی بھی کھلاڑی کو کھیلنے پر پرتیبند نہیں لگایا ہے وہیں گواسکر کو انہوں نے جب تک آئی پیل چلے گا بی سی سی آئی کا کارے واحق چیئرمن بنا دیا ہے اس کے بعد جو اس میں بی سی آئی سیکنڈ پوزیشن پر ہے شیپال یاد ہو وہ اس پوزیشن گواسکر کے بعد وہ اس پوزیشن پر آئیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ شرینیو آسن ابھی بھی فائدے میں ہیں کیونکہ مئی یا جون میں آئی سی سی کا چناؤں ہونے جانا ہے بھارت نے پہلے ہی شرینیو آسن کا نام دے دیا ہے اور اگر وہ آئی سی سی کے چیئرمن چنے جاتے تو بھی ان کو بی سی سی آئی کا پچھوڑنا پڑتا ہے لہذا شرینیو آسن ابھی بھی سپریم کورٹ کے ٹیکھی پٹکار کے بعد سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے بعد بھی ان کو امید کی نظر آ رہی ہے بھارال دیکھنا یہ ہوگا چطرہ کہ جب سولہ پریل کو اس معاملے میں سنوائی ہوگی تو ایک سیل بندری فاپا مقدل کمیٹی نے سپریم کورٹ میں سممیٹ کیا تھا جس میں چھے کھلاڑیوں کے نام تھے جو ابھی پرزنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں کیا ان کھلاڑیوں کے نام پر چرچہ ہوگی یا نہیں یہ دیکھنے لائک بات ہوگی چلے آشریش آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے چرچہ آپ کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے کل ملا کر کم سے کم کھیل بچ کیا ہے اور کرکٹ کو کلین کرنے کی یہ خواہد مانی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں پرتکریہ آئی ہیں سامنے وہ سن لیتے ہیں جب تک آئی پی ایل میچ چلے گا سنیل غوازکل بی سی سی آئی کا ادھیرش کا کاربار دیکھیں گے باقی جو بی سی سی آئی کا ادھیرش ہے جیسے بی سی سی آئی کے کانسل نے کہا کہ سیو لال جادو ادھیرش ہے تو وہ ادھیرش کا کاربار سمارے ہیں یہ اچھا ہے ٹیمز بین نہیں ہوئی ہیں سارے کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا اور یہ بہت بیلنسٹ آرڈر ہے دونوں سائیڈز کے انٹریسٹ کو یہ دھیان میں رکھتا ہے دیکھیں سنیل غوازکل بہت ایکسپیرینس پلیئر بھی ہیں بہت ایکسپیرینس کرکٹ کومیٹر بھی ہیں اور اسید ویری ہائیلی ایڈوکیٹڈ پرسن تو امکہ امشور وہ ادنٹیشن اچھا ترہ چلا پائیں گے ایپی ایل تک پریسیدنٹ رہے گے ای بڑی اچھی بات ہے کرکٹ کے لیے ای بہت ہی اچھی ججمنٹ ہے کیونکہ ابھی تک ایپی ایل کے بارے میں کافی لوگ ناراض سے کیونکہ سپاٹ فکسنگ ہوتا تھا مائچ فکسنگ ہوتا تھا ابھی گاوزکر آنے سے یہ سب چلا جائے گا کیونکہ گاوزکر کی پرتیمہ ایسی ٹرانسپرنٹ ہے وہ کبھی ایسے ان باتوں کو کبھی پروچھان نہیں کر دے گے فکسنگ اور سپارٹ فکسنگ بند ہو جائے گا ایسا مجھے لگتا ہے اب یہ ہے کہ سنیل گاوزکر رات و رات کوئی بڑا چمتکار کر دیں گے جس سے کرکٹ کلین رہے ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ آشکر بنی ہوئے ہیں آشیش سنیل گاوزکر کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے کیونکہ کرکٹ لگاتار بدنام ہو رہا تھا اور اب انہیں ایک ایسی مضبوط نیو رکھنی ہوگی تاکہ اس پر کھڑی امارت پر درشتہ چار کے داگ تک نہ لگی ظاہر طور پر سنیل گاوزکر کو پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ لگ بھر ایک مہینے سے زیادہ کا ٹینیور ان کا رہے گا از ایسی سی آئی چیئر پرسن اس دوران ان کو ایک مجبوط نیو رکھنی پڑے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے ساف کر دیا کہ کرکٹ جو ہے وہ ایک سب بھی لوگوں کا کھیل ہے سپریم کورٹ نے جب منگلوار کو اس ماملے میں سنوائے ہوئی تھی تب ساف ساف کہہ دیا تھا کہ جب تک شرین واسن رہیں گے تب تک اس پورے ماملے میں نسبق جیانچ نہیں ہو سکتی لیکن اب گاوزکر کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایک مجبوط نیو رکھیں جس کو آگے چل کر شیولال یادو جو بی سی سی آئی کے کارواحق بنیں کارواحق چیئر پرسن بنیں گے جب تک سپریم کورٹ اس پورے ماملے میں فیصلہ نہیں سنا دیتا وہ اس عمارت کو کھڑا کریں گے ذمہ داری سنیل گاوزکر کے پر زیادہ ہوگی کیونکہ نیو ان کو رکھنی ہے اور نیو کے بنیاد پر ہی عمارت کتنی دنوں تک چلے گی وہ تیکیہ ہوتا ہے حالکہ یہ سب کچھ ڈیر سے دو مہینے کا ہی ہوگا کیونکہ اس کے بعد شیولال یادو بی سی سی آئی کے نئے چیف بنا دیے جائیں گے فیلحال کے لیے شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے